اسلام علیکم توفہ یا علی علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس و ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ کل امت کے غوث کتب عبدال جمع ہو جائیں صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دور کے برابر بھی نہیں ہو سکتے حضرت امیر معاویہ نبی پاکی صحابی ہیں اور پتہ ہے کون سے صحابی ہیں کاتب وحی صحابی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کا نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے ان کا اصل نام ہے معاویہ اور امیر کیوں کہتے ہیں بیس سال صحابہ اکرام کے دور میں اور کون سے خلف ہے راشدین حضرت فروق عاظم کے دور میں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا حضرت فروق عاظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی ان کے دور کو اگر بھی لائے جگہ بیس سال تک یہ حاکم بہا رہے گورنر کے دور پر اور بیس سال جب حضرت امام حسن پاک سے صلاح ہوئی تو اس کے بعد پھر چالیس سال تک پہلے بیس سال گورنر پھر حاکم اس واسدین کو امیر کہا جاتا ہے امیر مواسی موابیہ بھی کون بات حل ہو جاتی ہے مرکلنا نہیں کہنا موابیہ نے ڈگدہ میں کہا موابیہ دینا رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ نہیں صحابی ہیں پہلا رتبہ سمجھو ہے کاتے میں وہیں ہیں دوسرا رتبہ انتیسرا بھی سوڑتیا حسنے دنال بولی ان کی سکی پہن جس کا نام ام حبیبہ ہے امیر موابیہ پاک رضی اللہ عنہ کی سکی بہن وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے یہ رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ تو جو ہے حرامی قدر حضرات کوئی عام گال نہیں ہے یہ حضور کے رشتہ دار ہیں کہنے حضور نے رشتہ دارا دہایا کرو زمین کے اے بھی رشتہ دار یہ دہایا ترہ پیو نہیں کرنا یار یہ نہیں سکی بہن ابھی باگری بیوی ہوئے سنی تو بولو نا کہیں ہوں یا ڈکے بے رہے میں تو درستہ آ رہا ہوں میں ذمہ دارا ہوں سنے آ اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا ہے یہ کنزل المال کے اندر فتح رضیوں میں سیدی آل حضر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا فرمایا جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہے اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے سوائے دل کارے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا دل نو نوری کرتے ہیں نو مسئلہ سمجھاوے یہ حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم دے اللہ اور اس کو لکھنے لکھانے کا سمجھنے سمجھانے کا علم دے اور فرمایا اس کو ہر قسم کی عذاب سے بھی بچا یہ حضور جس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ہیں حضرت امیر موالی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جب حضور کے صحابی ہیں اور رشتہ داری ہے تم گال موت نہیں اب تماشا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے میں نے کہا ادھر دیکھو پتہ جنگ نفسانی خواہشات کی نہیں تھی اس کا مسئلہ یہ تھا حضرت عثمانِ گنی شہید ہو گئے حضرت عثمانِ گنی ہے میرے معاویہ کے چچا کے بیٹے تھے اور حضرتِ میرے معاویہ رہتے تھے شام میں آپ نے پیغام بجالی تو اڈے ہوں دیا مدینے جو عثمان شہید ہو گئے آپ نے بندے پڑھو سارے مار سٹو آپ نے فرمایا کہ پہلے میری خلافت مستحکم ہو جائے آپ بندے لب کے قتل تو دو چونے کیتا ہے نا یہ ہوں بھی زانت نہیں مارے آپ انہوں پڑھ کے حضرت مولا علی کا موقف ٹھیک تھا درست تھا عالی تھا صحیح تھا اور اس کو آسان لفظ و موقف حق تھا عالی اگل سمجھو ذرا لیکن حضرت عمیرِ معاویہ رضی اللہ آپ کے دل میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں بندے مارو بس بات طول پکڑ گئی جب طول پکڑی آپ کو پتا ہے جب دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے ہمیشہ تیسرا گروہ فیدہ اٹھاتا ہے علماء بیٹھے ہیں یہ مسئلہ سمجھ لو ان کو کہتے ہیں خارجی او نہ مولا علی دی سن نہ میری معاویہ دی سن دو نام پاسی انہوں نے تدور تا کے رکھے چوک کے رکھے آکام آمنے سامنے آگئے مجھے شیعہ قوم کی تائد ہاتھ اٹھا کے چاہیے اگر تُو کہتا ہے کہ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے کیا کرو گئے ان کا جنگ سفین میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں اب بتا ان دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں آپس میں بندے مر رہے ہیں بتا ان میں سے حق پہ کون ہے جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے ایک مدینے سے نکار رہا ہے ایک مدینے سے نکر رہا ہے دونوں رضی اللہ کیسے یہ صرف اتنے چودہ سو سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کی ہے ہم نے اور تاریخ میں گھرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی کیا یہ دشمنی کسی پروپرٹی کسی جگیر کی وجہ سے تھی کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مقہ کا سردار ہوں اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں دشمنی کی وجہ تھی محمد و رسول اللہ دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی چلے مکہ سے شروع کر لیتا سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا اس میں کوئی شک ہے آپ بولیں کہ تھوڑا میرے ساتھ میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا اس نے جنگ پدر رسول کے ساتھ اخت رسول کے ساتھ تیل سال تک رسول کا سوشل بائی کارٹ رسول کو مکہ میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا اس نے رسول کو شیب عبی طالع میں اپنے خاندان کے ساتھ محصول کرنے میں اس کا کردار بہت ظلم کی ہے اس نے لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہلِ بیعت کو ماننے کے لئے دانتوں کو بسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لئے اس نے کلمہ پڑھ لیا دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی قرآن میں ایک ہی صورت آئی کافرون مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیتا مسلمون کافروں کی کوئی دوسری کہتے گری نہیں ایک ہی کافرون کافر کافر ہی ہوتا ہے مسلمان کی ایک شکل نہیں دو خدا نے صورت بھی دو بھیجی ایک مومنون ایک منافق منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے یہ ہے مسلمانوں میں ہی تو تا سمجھ پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں منافق بیٹھتا مسلمانوں میں یہ ظاہر اسلام والا ہوتا ہے باطن کافر والا غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے کیا کہنے بابا معصوم باطن کے اندر بھی جھانگ لیتا ہے رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آگئی اللہ نے نام نہیں بتائی تھی نشانیاں بتائی تھی رسول بھی نشانیاں بتاتے آخر ایک صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں خدا رزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے یہ منافق یہ منافق یہ منافق کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے ابھی سے اسلام کا دائرہ رکھ جائے گا چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں بتائے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا فرما جہاں کہیں محفل میں منافق کی تراش کرنی ہو میرے بھائی یعنی کا تذکرہ کی جائے جو قریب ایٹھو تم قریب رہنا رسول کی دشمنی سینے میں چھمچاتی ہے حلی کے دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھمچاتی ہے جلتا ہے منافق تو دھوان تک نہیں اٹھتا ہم آگے لگاتے ہیں کسی اور ترازتے ہیں منافق کا چہرہ بتا دو اب خدا نے صورت دو گھیجی مسلمون نہیں مومنون منافق اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی دشمنی شروع ہوئی یہ اب یزید کا دادا فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھ ہیں میں ان کے لئے حقائق پڑھنے لگا مسلمان کی ہوا کہ پورا مکہ مسلمان بڑا تھا اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی جس پہ کورا پھینکا تھا جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے جس کو تنکر کے شہر سے نکالا تھا آج بہت بڑا لشکر لے کے آگیا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی کھون کی ندیاں بہیں گی پرانے دشمنوں سے پرانے دشمنیاں لے گا لیکن وہ سفید پرچن لے کے مکہ میں دا ہوا وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا اتمنان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور عبور سر انجام دو میں بدلہ لینے نہیں آیا ماف کرنے آیاں آج آپ یہ زہرین کی بات کیے مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہی سے ہم اپنی محبت اور عشق سفر کا آغاز رکھیں اب جب وہ سبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا ماف کریا اس نے کیا کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشار لکھتا تھا ماف کریا اس نے کیا کیا تھا یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا چلے ماف کریا اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت اللہ العالمین نام ہی کا رحمت اللہ العالمین نہیں وہاں پر پرانے دشمنوں کی فیرس نے نکلی یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا اس نے اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا لیکن یہ نظریہ کا فرق تھا وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا رسالت اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بھی ماف کرو اسے بھی ماف کرو کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو مافہ رہا ہے اسے کا قصور میرا بڑھا ہے میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبھایا دشمنی کی وجہ سننا تھا خدا رہا دشمنی کی وجہ سننا میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبھایا ہے ہم نے تو اس پر بہت تنگیاں اور بہت سختی عبیر جنب کی تھی لہذا اب کیا ہوگا متوجہ ہے بات کی جانب گفتگو پسند ہے یہ بات شروع رکھی جائے شام کے وقت یہ دربارہ رسالت میں آیا پر بارے رسالت میں خبر ہوئی گئی یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خدا رہا ہے یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا اب آج یہ سردار کی حسیت سے نہیں ایک قیدی کی حسیت سے کھڑا ہے آج یہ مکہ کا سردار بن کے لئے رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں بھرک نے لکھا کہ رسالتیں بابرے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھا اب چہرے پہ وہ صبح واری وہ احمد نہیں نہ مسکراہت رسالت امام نے اس کو دیکھے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا اب یہاں سے جسمنی شروع ہونے لگی یہ جو رسول نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا یہ کسی عام شخص کے لئے نہیں اس کے لئے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا اس کے لئے یہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا یہ جملہ نہیں تھا یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھے مسکر آکے کہتا یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا بسملی کی وجہ سنو گے تو نتیجے میں تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گی اس آدمہ نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ پر کیا ہو گیا مجھ سے میں تو سمجھا تھا کہ یہ محمد کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں یہ مجھے تخت میں بٹھائے گا عزت دیگا اس نے مجھے ظلیم کرنے کی انتہا کر دی کہ چاہاں میں نے تجھے آزاد کیا اب مشبوراں کلمہ پڑ چکا تھا واپس جا نہیں سکتا تھا اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ آپ مکہ میں نہ رہنا جتنی دیر مکہ میں رہو گے زلد کی موت مر ہو گئے کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا مدینہ جلے جائے نہ مدینہ بھی نہ جانا اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس زلد کے ایک تانی کی وجہ سے اب اس حسیٰ نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وسک جاتے اس کا میرے بعد تخت ملے تاج ملے اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامشاب ہو گیا اور مریک روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی اس نے خلافت کے دوسرے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی دمشق کے گورنر بن گئے تھے تیسرا خلیفہ تو پھائی ان کا بریومیہ کا تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا بسرہ ان کے پاس آ گیا تھا مثل ان کے پاس آ گیا تھا کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا دل میں وہی باپ کی وسیعت ایک اہلِ بیعت میں سے فرد کھڑا کرنا وہی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا ہوں کسی طریقے سے کوئی خاندانِ محمد میں فرد گرفتار کروں اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا علی نے سفین میں اس کی سادسوں کا مقابلہ کیا جمل میں اس کی سادسوں کو علی سمجھ گئے نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا قتلِ علی ہو گیا لیکن باب کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسد پوری نہیں ہوئی اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلالوں گا اور یہ بالکل قریب تھا اپنے حدث کے اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا امام حسن امام تھے اس کی شرارت کو سمجھ گیا اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ نے سامنے پڑھا امامت کمزور ہو گئی افراد کی قلت ہو گئی لوگ چلے گئے امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی آخر امام باب اسمدینہ چلے گئے حسنت وحی کی وحی رہ گئے یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وسیعت اکتالیس سال بلا شرکت غیر میں نے دمشقی حاکمیت کی ہے میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا سب کچھ کر لیا لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لئے محنت نہیں کرنی پڑے گی میں بنا بنا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہلِ بیعت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جاں میں نے تجھے عزاد کیا تاکہ باپ کی وسیعت اپنے پورا ہو سکے اس کا بیٹا تخت نے شین ہوا اس نے کہا سب کچھ باپ میں کروں گا پہلے حسین سے بیت مانگو ارکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وسیعت اور باپ کا حکم پورا کر سکے حسین ابن علی مدینہ چھوڑا مکہ میں آکے حسین سادسیوں کا مقابلہ کیا کربلا میں حسین سو گئے حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین الابدین اس نے اپنے لشکر کو بزریہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا ایک بیٹا زندہ لے کیا جن پھیڑیوں نے چھ مہینے کا علی زکر قتل کیا انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا میں فضائل پڑھ رہا ہوں جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے فراد کو قتل کیا آسان حدف تھا سیدالساجدین کا قتل اور وہ اہمیت سیدالساجدین سے واقف بھی تھے یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں تاکہ آج ستر سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا اور تخت میں بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے ازاد کیا دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے اسے کہا جلدی لاؤ حسین کا خانوادہ شام حسین کا قافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا جیسے جیسے شام کی جانب بڑھا تھا اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امڈ رہی تھی وہ ستر سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی آج وہ حسد موری کرنے کا وقت ہو رہا تھا اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا اس نے وزیر بلائے مشیر بلائے شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہوا آئے شام ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی دربار میں رش ہو گیا وزیر سفرہ سب آگئے اب دکھانا کیا چاہتا تھا ستر سال والی وہی مکہ کا پرانا جملہ میرے سکیپٹت آیا یاد ہے وہی جملہ پلٹاؤں گا ستر سال بعد جو ستر سال پہلے وقتہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جام میں نے تجھے آزاد کیا یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا کافلہ شام کے بازار میں داخل ہوگے دربار کی جانب پڑھ رہا ہے اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا اس نے اپنے آپ کو ہیر و چوارات کے ساتھ مزیر کیا یہ تخت کی سم سے اونچی نزیلی پہ آکے بیٹھا اس نے کہا اب میں لوگا اپنے ستر سال کا پرانا بدرا اس کے دل کی بھرکریں تیز بھو رہی تھی کہ میرے باپ کی وسیعت تھی میرے تاتے کی حضرت تھی آج میں اس کو پوری کمیت میں آیا ہوں اس نے دربار میں رشت بڑھا دیا تھا آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مدہ دکھاؤں گا آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمیہ بدرا کیسے لیتے ہیں ہاشمیوں سے کیسے بدرا لیا جاتا ہے ادھر علی کی بیٹی کا یہ کافلہ اور سیدل ساجدین کی کافلہ سرائی میں میرے کاربا کی حصیت سے یہ حصیت کے دربار کی جانب بڑھا تھا ادھر سیدل ساجدین کا پہلا کرم دربار میں آیا اس کے دل کی تھڑکنیں اور جوان ہوئی کہ آج ستر سال کے بعد وہ ہی بدرا لینے لگاؤں جا میں نے تجھے ازاد کیا سیدل ساجدین کے کرم چلتے چلتے سجاد کہدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آکے کھڑے ہوئے اس کی زندل سے پلنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوش ہوتی ہوئی اس کی سبحان کے اوپر آکے رکھی اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے ازاد کیا ابھی جملہ اس کی سبحان بھی آیا تھا اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی یا سجاد کے کاندے میں کے مستور کا ہاتھ آیا علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے دیا اور اس کے سامنے کہدی جملہ تلکا وہے ہمارے ازاد کردہ گلاب کے بیٹے علی کی بیٹی سامنے آگئی جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں ستر سال کے دشمنی وحی راکھ بن گئی ستر سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے اس کے سر میں وہ تاج وحی کا وحی رہ گیا آنکھوں میں آنکھیں لگتا کس کو کہا آزاد کردہ گلاب کے بیٹے بھی کدی مہمان بھی تیرے ہیں دربار بھی تیرا ہے اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے اب تو بتائے گا یا میں بتاؤ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے آزاد کیا جس نے جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھے تھے کس نے کس کو آزاد کیا یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے اور یہ کہتی بھی بھی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے تخت اس کا ستر سال کی حصرت ہے ان کی دربار ان کا مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف اب بھی بھی دشمن کے دربار میں بولی اب لہجہ آگے اپنے بابا علی والا علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے بتایا نہیں مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھے کہہ لگے ہیں یہ غلام کا بیٹے اتنا کہنا تھا اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے جملہ بی بی کہتی اب بتا کہتی تُو ہے یا ہم ہے